پاکستان کی پکار پر عالمی برادنی نے لبیت قہ دیا معسمیاتی تبدیلی کے خلاف جنیوہ کانفرنس میں سیلا متاثرین کی بحالی کے لیے آٹھ عرب ستاون کروڑ ڈالر امداد کا اعلان کر دیا وزر عظم شہباز شریف کی جنیوہ میں سائیڈ لائن ملاقاتیں برطانیہ کے وزر مملکت برائے ڈیولپمنٹ سے ملے سیلاف زدگان کی امداد پر اظہار تشکر کیا تعلیم اور سہج کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا پاکستان میں برطانوی ہائی کمیشنر کرسچن ٹرنر کی امران فانس ملاقات دو طرفہ امور اور باہمی دلچسپی کے معاملے پر تفصیلی تبادلہ خیال انسانی حقوق کے تحفظ پر بھی بات چیت محالیاتی تغیر سے پاکستان کو ہوئے نقصانات پر بھی گفتگو کی وزر الداخلہ رانا سنوولو نے وزرالہ پنجاب سے استیفے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں پرویز اللہی آئینی حیثیت کھو چکے اعتماد کا ووٹ لیں یا رضاکارانہ طور پر عہدہ چھوڑ دیں ان کے پاس نمبر گیم پوری نہیں اس لیے بہانے بنا کر کام چلا رہے ہیں اور وفاقی انتظامیاں کاروباری اوقات پر عمل درامت کروانے میں ناقا مقررہ وقت گزنے کے پاس چود کاروبار روان دوا رہا تاجر برادری نے صاف کہہ دیا معاشی قتل کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے